ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے بہنوں کی طرح سوال ہے کہ ان کے پاس زیور ہے اور شوہر کے پاس کرزہ ہے کاروبار بھی اتنا اچھا نہیں اور کمانے والا صرف آدمی ہے تو ایسی صورت میں ان کو زیور کی زکاة نکالنی ہے یا نہیں نکالنی تو دیکھیں زیور کی زکاة اگر یہ زیور صاحب نساب آپ کو بنا دیتے ہیں یعنی اتنا زیور ہے کہ ساڑھے باوندولت چاندی کی رقم کی برابر ہیں یا اتنا سونا چاندی ہے کہ ایک طولہ اگر کسی پر سونا ہے پلس ساتھ میں چاندی ہے تو اس صورت میں بھی زکاة ہوگی ہے میں پہلے بتا بھی چکا ہوں اب یہ آپ دیکھ لیجئے گا رمضان کی پلیلسٹ میں اس چینل کی کہ ایک طولہ سونا اور کچھ چاندی ہے پیسہ ہی جب آپس میں ملیں گے تو زکاة واجب ہوگی اب رہا یہ کہ عورت کے پاس اگر زیور ہے پیسہ نہیں تو اس صورت میں زکاة کیسے نکالیں تو دیکھیں زکاة تو واجب ہے اب نکالنا کیسے ہے یہ آزمائش اس کی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو مال دیا ہے اور یہ آزمائش ہے کہ اب یہ دیتی کس طرح ہیں تو اب یہ اس کو سوچنا ہے کہ اس طرح نکالیں چاہیں کرز لے کے نکالیں کرزہ اگر کرنا چاہے یا اپنے مال کو بیچ کر یعنی سونا چاندی میں سے کچھ بیچ کر اس طرح نکالنا چاہے تو یہ نکالیں مگر یہ کہ اگر آدمی اس سے بھری ظلمہ ہے یعنی آدمی کے سر پہ زکاة واجب نہیں ہے تو یہ گناہ صرف عورت کے سر رہے گا اگر بطور احسان جیسے کہ ہمارے عرف میں رواز بھی ہے کہ عورت کی زکاة بھی مرد نکال دیتے ہیں تو اگر کسی کی طرف سے زکاة نکال دی جائے گی تو زکاة ادا تو ہو جائے گی لیکن اگر شوہر نکالنا نہ چاہے یا نہ نکالے تو اس کا گناہ آدمی کے سر پہ نہیں رہے گا اب رہا یہ کہ عورتیں کہتے ہیں کہ ہم کماتے تو ہیں نہیں تو جو سونا چاندی ہوتا ہے وہ بھی تو ایک طریقے سے مال ہی ہے تو اس میں سے زکاة نکالی جائے اچھا دوسرا اجریہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے شوہر کے اوپر کرزہ ہے لہٰذا ہمارا کام بھی صحیح نہیں چلتا تو ہم اس لئے زکاة نہیں دیتے تو سونا چاندی رکھا ہی ایک برے وقت کے لیے جاتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے آدمی پر کرزہ ہے تو اپنا سونا بیچ کر آدمی کا کرزہ اتارنا چاہیے مطلب یہ کہ آدمی کرزے میں ڈوبا ہے تو وہ کرزے ہی میں رہتا ہے لیکن جب زکاة کی بات آتی ہے تو یہ آدمی کے فیور میں ہوتی ہیں کہ ہمارے آدمی پر کرزہ ہے علیکہ ان کو تو اب تک کرزہ اتار بھی دینا چاہیے تھا تو اگر وہ مال آپ کے پاس ہے امرجنسی کی حالت میں مال بھی رکھتی ہیں اور پھر زکاة دینے سے آنا کا نہیں کرتی ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اور شریعت میں انشاءاللہ دارہ آپ کی پکڑ بھی ہوگی اور یہ کہ اگر آپ نے اس سونا چاندی سے سال مقرر ہونے سے پہلے شوہر کے کاروبار میں لگا دیا یا اس کی تنگ دستی کو ختم گرا کرجے کو ختم گرا آپ کے پاس مال اتنا نہیں رہا کہ آپ کے زکاة واجب ہوتا تو اس صورت میں آپ زکاة آپ کو نہیں دینی مگر یہ صرف سونا چاندی رکھ کر بیٹھے رہنا اور یہ بار بار گاتے رہنا کہ آدمی پہ کرزہ ہے کاروبار نہیں چل رہا گھر کے حالہ صحیح نہیں ہے تو سونا چاندی موجود ہے تو مطلب گھر کے حالہ ٹھیک ہے سب چیز بڑھے آئے کیونکہ صاحب نصاب تو غنی مانا جاتا ہے کہ صاحب نصاب ہے مطلب فقیر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو چاہیے یا تو آدمی کا کرزہ اتار ہے یا تو کاروبار میں لگا اگر وہ بھی نہیں لگاتی تو پھر یہ کہہ کر زکاة سے بڑی نہیں ہوں گی اب اگر آدمی کرزہ لے کر آپ کی طرف سے زکاة اتارنا چاہے یعنی خود آدمی کہیں سے کرزہ اور کر دے اور آپ کی زکاة دے تو زکاة اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گی مگر عورت کی زکاة عورت ہی کو دینی ہے کماتی نہیں ہے تو کرزہ کر کے کرزہ لے کر دے دے اگر کرزہ نہیں کرنا چاہتی تو جو مال رکھ رکھا اس میں سے کچھ مال کو بیچ کر اپنی زکاة ادا کرے ورنہ یہ کہ اگر شوہر اس کی زکاة نہیں ادا کرے گا تو شوہر کا کوئی واجب بھی نہیں ہے اس کی زکاة ادا کرنا یہ خود عورت کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو عورت کس طرح سے ادا کرتی ہے